السلام علیکم میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم حالق آج ہم بات کریں گے خسرہ یا میزلز کے اوپر جس سندھی زبان میں اس کو اولڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے ان کو بہت زیادہ یہ متاثر کرتا ہے اٹیک کرتا ہے چھوٹے بچوں میں کیونکہ ان کی امیون سسٹم بہت ہی کمزور ہوتی ہے اس کے لئے امیونیزیشن میں اسپیشلیز کے ٹکے بھی شامل کیے گئے ہیں اگر ٹکے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے بچے امیون ہو جاتے ہیں اور یہاں تو انہیں خسرہ ہوتا ہی نہیں ہے بیزلز یا اولڑی ہوتی ہی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو اتنی شدید نہیں ہوتی ایسے افراد کلینک چلا رہے ہیں لیکن وہ ڈسپنسر ہیں یا میل نرس ہیں جن کو اس بیماری کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے یا اس کو ڈائیگنوز نہیں کر پا رہے تو غرور اس ویڈیو کو دیکھیں پتا چلے گا کہ اس کی علامات کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اور اس کے احتیاط کیا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے انہیں علامات میں کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ زیادہ تر وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں خسرہ کو دانوں سے یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ شدید دانیں نکل آتے ہیں پورے جسم میں ایک علامت سمجھ جاتی ہے میلز کی لیکن ابتدائی جو علامات ہوتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے ہی پتا جل جائے تو یہ بیماری بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جائے گی ایک وائرل ڈیزیز ہے اس کا کوئی خاص علاج نہیں لیکن اس کے علاج جو ہے وہ علاماتی علاج کیے جاتے ہیں مثلا بخار ہے اس کو کم کرنے کے لیے بخار کی دوا دی جاتی ہے الرجی ہو رہی ہے تو الرجی کو کم کرنے کے لیے الرجی کی دوا دی جا سکتی ہے درد ہو رہا ہے تو درد کو کم کرنے کے لیے درد کی دوا دی جا سکتی ہے اور انٹی بائٹکس بھی دیے جا سکتے ہیں یعنی کہ علاماتی علاج اس کا ہوتا ہے جو بہت افیکٹیو بھی ہے اپنی جگہ پر لیکن حتمی علاج نہیں کیونکہ یہ ایک وائلن ڈیزیز ہے تو انٹی بائٹک اور دوسری عدیات جو ہے میں بہت ہی کم اثر انداز ہوتے ہیں خسرہ کی چند علامات سب سے پہلے خسرہ کی ابتدائی علامات میں شامل ہے تیز بخار کا آنا 103 سے لے کر 105 ڈگری تک جو ہے وہ بخار آ سکتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے خشک خانسی ہونا یعنی کہ تیز بخار کے ساتھ آپ کو خشک خانسی بھی شروع ہو جائے گی تیسری نمبر پر زکام نزلہ اور ناکھ کا پہنہ خسرہ کی علامات میں شامل ہے یعنی کہ آپ کو نزلہ زکام بھی ہو جائے گا اگر آپ کو خشک خانسی اس کے ساتھ نزلہ زکام اور تیز بخار ہے تو خسرہ میں آپ شک ہونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے جسم میں دانیں دیکھنے چاہیے جسم کے کپڑے چھوٹے بچے کے آپ کپڑے اتار کر دیکھیں اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے آنکھوں کی سوزش آنکھوں آنکھیں صرف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں اور روشنی برداشت نہیں کر پاتے ہیں یہ ایک بہت اہم علامت ہے اب پانچ میں اور آخری نمبر پر ہے جلد پر دانیں نکلنا جب دانیں نکل جاتے ہیں تو تسلیح ہو جاتی ہے یقین ہو جاتا ہے گرنٹیڈ آپ ڈائیگلوس کر سکتے ہیں خسرہ کے مریض کو کیونکہ بلکل واضح ہوتے ہیں اور خسرہ کا بریض بلکل اس کے دانیں واضح ہوتے ہیں آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کو واقعہ خسرہ میزل سیاں ارنی ارپیام میں کہیں اس کو ہو چکا ہے تو یہ پانچ میں اور آخری نمبر پر دانیں نکلتے ہیں اور دانیں کچھ دنوں کے بعد نکلتے ہیں ان میں خارش ہوتی ہے درد بھی ہوتا ہے کبھی کبھار جلند بھی ہوتی ہے اس کے بعد چند دنوں کے بعد دانیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں اور مرض اپنے انجام کو پہنچتا ہے یعنی کہ اتم ہو جاتا ہے اگر آپ کو خسرہ کا شک ہے کسی مریض میں تو اس کے لیے لیبارٹری سے یا کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے تو سے پہلا جو خون کا ٹیسٹ ہے اس کو سیرولوجی کہتے ہیں یعنی انٹی باڈیز ٹیسٹ اس کو آئی جی ایم کہتے ہیں آئی جی ایم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یہ خسرہ کے وائز کے خلاف پیدا ہونے والی ابتدائی انٹی باڈیز کی موجودگی کا پتا لگاتا ہے یہ عام طور پر انفیکشن کے چند دن پر زائر ہوتی ہے انٹی باڈیز ٹیسٹ آئی جی جی خسرہ کے خلاف طویل مدتی انٹی باڈیز کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے اگر یہ موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ماضی میں خسرہ ہو چکا ہے یا ویکسین لگائی گئی ہے یعنی کہ اگر آپ ویکسین کو آپ کو لگا ہوا ہے تو بھی یہ پازیٹ ہوا جائے گا اس سے آپ کو جو ہے گئے دیا کی نکیفت ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا کہ ویکسین ہوا ہے آپ کا یا نہیں ہوا تو اس کے بعد جو میاری ٹیسٹ میں پی سی آر یہ ٹیسٹ خسرہ وائرس کی جینیاتی باواد آرینے کی موجودگی کو دھونتا ہے آئیسولیشن اسے اختیار کیا جائے مریض کو آئیسولیٹ کیا جائے یہ چار دنوں تک آپ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ چار دنوں تک یہ مرض باقائدہ پھیلتا ہے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کھنکنے کھانسنے سے ہوتا ہے یہ ہوا میں اس کے جراسیم جو ہے اس کے وائرس جو ہے مولک ہو کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ٹرانسور ہوتے ہیں جس سے یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کی علامات اور تیبری تاریخ کی مطابق فیصلہ کریں گے کہ کون سا ٹیسٹ سب سے زیادہ ملت سب ہے اگر خسرہ کے علامات زائر ہو رہی ہیں تو پوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں جہاں بھی آپ قریبی ریجسٹر جو ہے میڈیکل پریپٹیشنر جہاں کوئی اچھا حاکیم ہے تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں خسرہ کا جو پھیلاؤ جو ہے یہ وائرس ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے آپ ایسولیٹ ہو سکتے ہیں چار دنوں تک تو یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں سے یہ پھیل نہیں پاتا اس کی پیچیدگیوں میں نمونیاں ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جان لیوا ہے نمونیاں اور اس کے بعد اس کی دوسری جو پیچیدگی ہے اس میں کان کا انفیکشن یا آنکھوں کا انفیکشن جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے بہت شدید ہوتا ہے بہت زیادہ رقصان دے جاتا ہے اس کے بعد نمونیاں کے بعد دوسری ایک بہت خطرناک کا اپلیگیشن ہوتی ہے جس کو انسی فیلائٹس کا جاتا ہے یہ دماغ کی سوجن ہوتی ہے اس انسی فیلائٹس کی وجہ سے مریض کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے خسرہ کے علاج میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے یعنی کہ علاماتی علاج ہے جیسے علامات ہوں گے ویسی عدویات بھی دی جائیں گے اور اس کے روک تھام کے لیے ایک تو میزن سے ویکسین آتی ہے اور دوسری نمبر پر ایم ایم آر یعنی کہ تین بیماریوں کی ایک اٹھٹھی ویکسین آتی ہے یعنی کہ اپنا خسرہ کن پیڑے اور روپیلا سے بچاؤں کے لیے ایم ایم آر ویکسین آتی ہے تو یہ باقہ ادھر آپ ویکسین کریں اس کا علاج تو موجود نہیں لیکن ویکسین اس کی ضرور موجود ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح ٹیم میں ویکسین کروا لیا تو یقین جانیں کہ بہت اچھی طرح سے آپ جو ہے وہ خسرہ کے مرض سے آپ کے بچے بچ پائیں گے عزیز ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی فضید اس طرح کے بہترین ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کیجئے میں اپنے چینل کا لنک بھی ڈال دوں گا میں آپ سے مقاتب ہوں حکیم حاضق اور اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ